نمشکار سواغت ہے آپ کا ناشنل خبر پر ہم ابھی آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسی فلموں کے بارے میں جو آنے والے دنوں میں آپ کو دکھلائیں گی ایک سنٹرل کیریکٹر بہت ہی سٹرانگ فیمیل کا آشا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا یہ نہیں کیا ہے تو ابھی بہت اچھا موقع ہے کر ڈالیں فلمیں جو ہیں وہ عام طور پر جب بنتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان میں ہیروینوں کو بہت ہی گونستیتی میں دکھایا جاتا ہے بہت ہی چھوٹے سے رول کو دے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اگر لمبا رول ہوتا ہے تو بھی اس میں وہ میرے خیال سے بیکنگ نہیں ہوتی ہے آؤثر کی جو ہیرو کے رول کو ہوتی ہے لیکن نوونکل جیسیکا ہو یا کہانی ہو یا مردانی ہو یا اس سے کئی سال پہلے ریکھا کی بنی فلم خون بھری مانگ ہو ہمیں جب بھی موقع ملا ہے بولیوڈ کے ڈیواز کو ایک سنٹرل رول میں دیکھنے کا ایک بہت ہی کیک ایس رول میں دیکھنے کا ہمیں بڑا چھا لگا ہے پاور پنچ لائنز ایکشن سیکوینسز ہیرو کے پر ڈومیننٹ ہیروین یہ تمام چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں پچھلا سال ہم لوگوں کے لئے بہت ڈیزاسٹرس تھا اور اسی لئے اس سال ہم بہت خوپفل ہیں کہ اس سال جب فلمیں آنا شروع کریں گی تھیٹرز میں اور زیادہ اور او ٹی ٹی پر بھی زیادہ فلمیں دیکھنے ملیں گی ہمیں تو ہمیں ایسی فلمیں دیکھنے ملیں گی جن میں فیمیل کیریکٹرز بہت زیادہ سٹرونگ میں آج ایسی ہی پانچ فلموں کہہ رہے ہیں بات کرنے جا رہا ہوں ایک فلم تو میرے خیال سے اب آپ کے سامنے بہت جلد آنے والی ہے اور دوسری فلم بھی جو ہے اس کے ترنت بعد آنے والی ہے پہلی فلم ہے رچا چڈہ کی میڈم چیف منسٹر میڈم چیف منسٹر جو ہے وہ ریلیز کرنے والی ہے بائیس جنوری کو اور یہ تھیٹرز میں ریلیز کرے گی اس فلم کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک عورت جو کہ غریب طبقے کی ہے وہ کس طرح سے جو ہے سماد سے لڑتے ہوئے ایک راجے کی مکہ منتری بنتی ہیں اور یہ کہانی جو ہے میرے خیال سے ایک بہتی اپلفٹنگ کہانی ہوگی حانکہ اس میں جو دشواریاں دکھائی جائیں گی اسے دیکھ کر کے ہم تھوڑا سا چونک ضرور جائیں گے کیونکہ عام طور پر ہم اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں جیون میں کہ کس وقتی کے جیون میں کیا کشت ہوگا کنتو یہاں پر آپ کو وہ کشت بھی دیکھنے ملے گا اور اس کشت سے آگے نکل کر کے جیت بھی دیکھنے ملے گی دوسری فلم جو جلدی ہی آنے والی ہے وہ ہے تربھنگا بہت ہی میرے خیال سے خاص چیز کیا ہے کہ اس بار وہ ڈیبیو بھی کر رہی ہیں اس فلم میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں مثرا پالکر اور تنویازمی لیکن فلم کا جو پورا ایک میرے خیال سے نیریشن ہے وہ کاجول کے کردار اور اس کے انٹریکشن کے بارے میں ہے اپنی ماں اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہم بہت جلدی جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس پرڈکلر فلم کو ٹیکل کرتی ہیں بہت سٹرونگ فلم ہو سکتی ہے یہ یہ ریلیس کرے گی نیٹ فلکس پہ جنوری پندرہ کو اس کے بعد جو اگلی فلم ہے وہ ہے آدیا بھٹ کے گنگو بھائی کاٹھی آڈواری سنجل لیلا بھنسالی بنا رہے ہیں اس فلم کو اور اس فلم کو کہا جائے کہ ایک الگ قسم کے فلم ہوگی اس میں گنگو بھائی کاٹھی آڈواری جو ہیں وہ ایک بومبے کی ایک چکلے کی مالکن تھی اور وہاں پر جو ہے وہ بہش عبرتی بھی کرتی تھی دوسروں سے بھی بہش عبرتی کرواتی تھی اور اس ویسے کرتے کرتے ممبئی کی سب سے پاورفل عورتوں میں سے ایک بن گئی سنجل لیلا بھنسالی جو ہے بہت گرانڈ سیٹس کیلئی جانے جاتے ہیں سکرین پر میجک دکھانے کیلئی جانے جاتے ہیں تو کہانی کو کہیں نے کہیں وہ ایک بہت ہی لارڈ سکیل پر پریزنٹ کریں گے فلم کی شوٹنگ رک گئی تھی کیونکہ کرونا وائرس ہو گیا تھا بہت بڑا ایک سیٹ بھی ڈسٹرائی کرنا پڑا تھا ابھی تک اس کی ریلیس کی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی ہے دیپکا پادکون جو ہے شاکن بطرہ کی اگلی فلم میں کام کرنے جا رہی ہیں یہ فلم ریلیس کرنے والی ہے فیروری بارہ کو شاکن بطرہ کی فلم جو ہے یہ میرے خیال سے ابھی انٹائٹلڈ ہے لیکن اس فلم میں سب سے خاص چیز کیا ہے کہ جو کیندریہ بھومکہ ہے وہ دیپکا پادکون کے کردار کی ہے اور اس فلم میں جبکہ اور بھی کئی آپ کو کلکار دیکھنے کے لئے ملیں گے جیسے کہ آپ کو اس میں انینیا پانڈے دیکھنے کے لئے ملیں گی اور صدانت چترویدی بھی دیکھنے ملیں گے کنتو یہ فلم جو ہے ایک اپنی فیمل سٹرانگ لیڈ کے چلتے جانی جائے گی اس کی بھی ریلیس ڈیٹ ابھی ہمارے پاس بہت کلیر نہیں ہے حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے فروری تفسی پننو کی فلم رشمی راکٹ تفسی پننو جو ہے میرے خلصے تفسی پننو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے آج کی ڈیٹ ہم بولی وڈ میں جو بھی فلمیں کرتی ہیں بہت ہی سٹرانگ رول ہوتا ہے اور آکاش خورانہ کی ڈیریکٹوریل ڈیبیو ہے رشمی راکٹ جو کی دوہزار اکیس کے سیکنڈ ہاف میں آنے والی ہے یہ ایک سپورٹس فلم ہے یہ ایک ایسی لڑکی کہانی ہے جو گجرات سے ہے اور وہ جو ہے بننا چاہتی ہے ایک بہت تیز دھاوق بہت تیز رنر بننا چاہتی ہے سپرنٹر اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیویل پر کس طرح سے جو ہے وہ اپنے جیون کو سکفلتا کے طرف لے کے جاتی ہے یہ اس فلم کی کہانی ہے تو اس طرح کی فلمیں آئیں اچھی بات ہے اور یہ پانچ فلمیں اگر آپ کو جو ہے دیکھنے کے لیے ملیں تو میرے خیال سے آپ چھوڑیے گمت موقع کیونکہ سٹرونگ فیمیل لیڈ کے ساتھ فلمیں دیکھنا نہ صرف کی ایک بہت انٹرٹیننگ چیز ہوتی ہے بلکہ ایک بہت ہی ایڈوکیٹنگ چیز بھی ہوتی ہے اور ہم بھی آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ایڈوکیٹ کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بغل میں جو ایک گھنٹی کا نشان ہے اسے کلک کر دیجئے گا تو آپ کو ہمارے سارے ویڈیوز اپنے فرنٹ پیج پہ دکھائی دے جائیں گے اور ہم بہرے اچھے اچھے ویڈیوز لے کر کے آتے ہیں دھنی بات ہم سے جوڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فولو کریں ٹوٹر اور انشٹاگرام پر لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے ناشنل خبر کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا سیف ناشنل خبر